اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویجز آئی ٹی ویڈ سونیا راجبود آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ کو کس طرح سے پرمینٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ویڈیوز تو شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی مگر یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سوشل میڈیا ایپس کا انٹرفیس ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے اور یہاں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ سنیپ چیٹ کے ریسنٹ انٹرفیس یا ریسنٹ آؤٹلوک میں سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ کو کس طرح سے ایزیلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں میں آیا سنیپ چیٹ کی ایپ کو بھی اوپن کر لیتی ہوں تو ایپ اوپن ہونے کے بعد آپ کو ٹوپ ٹک کر نر پر آپ کی پروفائل پکٹر شو ری اپن نکستر لیکن آپ نے اس کو کلک کر کے اوپن کر لینا ہے جب یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ کو ٹوپ رائٹ سائٹ پہ سیٹنگ کی اوپچن شو ہوگی آپ نے یہ سیٹنگ کی اوپشن کو بھی کلک کر کے اوپن کر لینا ہے جب یہ سیٹنگ کا پیج اوپن ہو جائے تو آپ نے تھوڑا پیج میں نیچے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گی support اور اس کے نیچے first option ہے i need help تو آپ نے اس کو click کر کے open کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو option show ہوگی using snapchat اور اس کے second number پہ ہے my account and security my account and security open ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک fourth number پہ option مل رہی ہے delete my account اور اس کے بعد how to delete your snapchat account تو یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنا اکاونٹ کو delete کرنے کے لیے apply کرتے ہیں تو first 30 days تک تو آپ کا اکاونٹ deactivate ہوگا یعنی وہ آپ کے friends کو show نہیں ہوگا اور اگلے 30 days میں آپ کا اکاونٹ permanently delete ہو جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ ان 30 days کے دوران آپ نے یہی password جس سے آپ نے اپنی profile create کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو open کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے تو جب آپ اس کو open کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ٹھیک 30 days کے بعد آپ کا اکاونٹ permanently delete ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو blue color میں لکھا ہوا مل رہا ہے account portal آپ نے اس کو click کر کے open کر لینا ہے تو یہاں پہ اپنے اپنے اکاونٹ کا username اور password enter کرنا ہے and continue تو جیسے آپ continue کے button کو click کریں گے تو آپ کا اکاونٹ delete ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکاونٹ deactivate ہو چکا ہے مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے snapchat کے ساتھ اگر اپنا کوئی email address verify کر رکھا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ایک قدر notification send کیا جائے گا کہ بھئی آپ کا اکاونٹ deactivate ہونے جا رہا ہے مگر اس کے بعد آپ کا 30 days کے اندر اندر mind change ہو جائے تو آپ دوبارہ سے اسی login ID اور password کو دوبارہ enter کر کے اپنا اکاونٹ recover کر سکتے ہیں مگر صرف 30 days کے اندر اندر ہی میں پھر سے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس procedure کے بعد 30 days تک آپ نے اسے open کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ نے دوبارہ سے اس کو open کرنے کی کوشش کی تو first 30 days تک تو یہ اکاونٹ deactivate ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو open کرنے کی کوشش کی تو وہ activate ہو جائے گا delete نہیں ہوگا تو ان 30 days کے بعد آپ اس کو جب بھی open کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو نہیں show ہوگا یعنی وہ delete ہو چکا ہو تو اجناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ stay tuned موسیقی